اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے ملکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاکی پاک بارکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ویورز کو خوش لکھی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے وی لاوک آغاز سب سے پہلے میرے ویورز کو جمعہ مبارک ہو آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے اور جمعہ تل مبارک کو ہم جو پہلے سب سے پہلے کام جو کرتے ہیں پہلا کام جو میں والے دن کرتے ہیں وہ ہم کرنے آئے ہیں ادھر تو مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے جو دوست ہماری چینل پر نائے آئے ہیں وہ ہماری چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دے تاکہ ہماری ہاتھ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جی تو جمعہ تلمبارک والدین سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا قبرستان آنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم آ چکے ہیں قبرستان اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے اور آنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو جن کے مرہومین ہی ظاہری بات ہے ہر کسی کے مرہومین قبرستان میں داخل ہے تو سب کو آنا چاہیے تو ہم آئیں ادھر فاطرہ خانی کی ہے تو میرے ساتھ میرا دوست بھی آیا تھا لیکن اب ہم چلتے ہیں گھر سردیوں کی آمد آمد ہے اور صبح کا وقت ہے تو سورج تلو ہونے کا بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف خاموشی سناٹا اور آواز آ رہی ہے تو صرف پرندوں کے چہچانے کی آ رہی ہے سب وہ سب اچڑیاں جو بولتی ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے ہلکی ہلکی دھند بھی ہونا شروع ہوگی ہے قبرستان سے آگے کچھ دور نکل آیا ہوں تو یہاں پہ ویو بہت اچھا نظر آیا تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سورج نکل رہا ہے اور کتنا پیارا محول بنا ہوا ہے تو صبح صبح ویسے بھی سورج کو دیکھنا چاہیے اس سے نظر جو وہ تیز ہوتی ہے نظر کی کمزوری کا ایک بہترین نسخہ ہے یہ صبح صبح سورج کو دیکھنا نظر کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے یہ راستے میں ہماری سواری چینج ہونے لگی ہے بھئی عبداللہ میں راستے میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سائیکل چلا کر دیکھیں یہ ماشاءاللہ سائیکل انہوں نے نئے لی ہے اور یہ اب سائیکل ہمارے ساتھ سواری گاڑی ہماری چینج ہونے والی کہ یہ بائک پہ عبداللہ لے جائیں گے اور سائیکل میں لے جائیں سائیکل چلانے لگے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں کہ ہمیں سائیکل چلانے چلانے نہ بھول جائے تو ہمارے ساتھ یہ سواری بھی ایکسچینج ہوگی ہے یہ آپ دیکھیں پورانی یاد تازہ ہوگی بہت متا آرہا ہے میرا پکھیال ہے یہ ہی ٹھیک ہے ہاں 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 لیکن اس کے چلانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں پٹرول کے حساب سے اس سے بہتر ہے کہ بندہ یہ سائیکل ہی لے لے اتنی مہنگی پٹرول استعمال کرنے سے بہتر ہے بندہ سائیکل ہی لے اس سے بہتر ایک اور بندے کی اکثر سائز ہو جاتی ہے بردش ہو جاتی ہے تو اس وقت تو میری ٹانگیں بہت دردکار رہی ہیں کیونکہ کئی سالوں کے بعد چلایا ہے اس لئے ابھی ٹانگیں دردکار رہی ہیں کافی سفر کر کے لائے ہوں تو جو بندہ چلاتا رہتا اس کے لئے ہاں 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 شیرت فاطمہ نے دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے بھی اس بیسواری کرنی ہے ہاں نصیل ہاں 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 ہم ہاں محمد آنس اس کا انٹرویو لے رہا ہے اب پوڑی لگا کے اس کے اوپر چڑھ رہا ہے سیڈی لگا کر چلاو نہیں چلایا جاتا بس اسے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پڑھ کر آگے السلام علیکم ٹھیک ہے یہ موٹر سیکل دے دی ہے اور سائیکل لے لی ہے اب اسی پہ آپ کو سکول چھوڑنے جاؤں گا ٹھیک ہے مجھے سونی لگتی ہے آپ کو سونی لگتی ہے پیاری لگتی ہے ہاں مانور فاطمہ سائیکل ٹھیک ہے اسی پہ آپ کو سکول چھوڑنے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کیسے بیٹھو گئے بیٹھو کیسے بیٹھو گئے یہ جامل جاؤں پہ یہ جامل جاؤں پہ موٹر بیچارے ہو گئے تھے بیمار یہ ان کے لیے میڈیسن لائے ہیں یہ اس کو آٹے میں تیار کیا ہے اٹھے میں ڈال کر ان کو کھلانی ہے ان کو نزلہ زکام وغیرہ کی شکایت ہوگی تو اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے اسے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر موٹے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈال لے تھوڑے تھوڑے ڈالنے ابھی پہلے والے کھا لینا بس کرو بس کرو کبوتر بہت شوق سے آٹا کھاتے ہیں یہ پہلے بھی جب موسم چینج ہوتا ہے تو ان کو یہی میڈیسن ہمیں استعمال کرواتے ہیں آٹے میں ملا کر تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئیے ہوگا جن دوستو کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہیں وہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں اچھے چیک کومنٹ دیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیتا کہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے